موسیقی نمسکار میں ہوں آلو اور آپ دیکھ رہے ہیں mindyourbusiness satyhindi.com پر آپ اس وقت ترہ ترہ کی خبریں سن کے پریشان ہوں گے خاص طور پر اکانومی کو لے کر لیکن اس بیچ ایک اچھے خبر آ رہی ہے وہ جو کموڈیٹی کے کاروبار میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو اچھے خبر نہیں ماننا ہے شاید کیونکہ وہ لوگ کچھے تیل کے فیوچرز میں سودے کرتے ہیں کچھے تیل کے صداگر ہیں دنیا بھر کے ان کو یہ خبر بری لگ رہی ہے کہ کچھے تیل کا دام بہت تیزی سے گرا ہے لیکن بھارت کی ارتفعوستہ کے لیے یہ ایک بہت شبہ سنکیت ہے اور اگر یہ کچھ سمیہ ایسا چلا تو اس سے بھارت سرکار کو کافی مدد مل سکتی ہے بھارت کی ارتفعوستہ کو بہت مدد مل سکتی ہے دام کتنے گر گئے ہیں اگر آپ اس پہ سب سے پہلے اندازہ ایک نظر ڈال لیں تو سوچئے اس سال میں یعنی صرف دو ہزار بیس کی شروعات سے لے کر اور ابھی تک یہ لگ بھگ پینتالیس پرسنٹ کی گراوٹ اس میں درج ہوئی ہے کیونکہ یہ تیزی سے گرنا یہیں شروع ہوا ہے پچھلے سال یعنی دو ہزار اٹھارہ انیس دو ہزار انیس کلینڈر یہ ہے دو ہزار انیس میں جنوری سے دیسمبر کے بیچ کچھے تیل کا دام چونتیس پرسنٹ بڑھا تھا لگ بھگ پہتیس پرسنٹ بڑھا تھا اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں یہ قریب پچیس پرسنٹ گرا تھا اس کے پہلے دو سال سولہ اور سترہ میں پہتالیس پرسنٹ اور تیرہ پرسنٹ بڑھ کے بند ہوا ہے سال کے انت میں لیکن اس کے پہلے دو سال یعنی دو ہزار پندرہ میں اور دو ہزار چودہ میں بھی اس میں تیز گراوٹ تھی تیس پرسنٹ اور پہنٹالیس پرسنٹ کی گراوٹ تھی وہ یہ وقت آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ اس وقت تلجام لگا رہے تھے کہ سرکار کچھے تل کے کم داموں کا فائدہ جنتہ تک کیوں نہیں پہنچا رہی ہے لیکن اس کے بعد دام بڑھنے شروع ہو گئے اور دام کا فائدہ جو پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا لیکن دام بڑھنے کا نقصان جنتہ تک پہنچنے لگا تھا ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے اگر دھیان دیا ہو تو گیس کا دام پیٹرول کا دام کافی بڑھا ہے ادھر کچھ راحت ملنے شروع ہو گئی ہے کیونکہ روز دام کم ہوتے ہیں اس لئے راحت ملنے شروع ہوئی ہے امید کرنے چاہیے کہ یہ راحت اور تیزی سے ملے گی اسی طرح سے جاری رہے گی لیکن اس کا میری اور آپ کی جیب پہ اثر پڑے کہ ہم پیٹرول بھرواتے ہیں ہمیں سستہ ہو جائے ہمارے لیے دس روپے بیس روپے اس سے زیادہ بہت زیادہ بڑے اثر اس دیش کی ارض وستہ پر پڑنے والے ہیں اور ان پر ایک بار اگر ہم نظر ڈال لیں تو اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہم کس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے اس دیش کو کچھے تیل کا جو انتراشتری دام ہوتا ہے کروڈ کا انٹرنیشنل آئل جیسے انٹرنیشنل پرائز کہتے ہیں اس میں اگر دس ڈالر کی گراوٹ آتی ہے ایک بیرل میں دس ڈالر کی گراوٹ پر بھارت کی جی ڈی پی میں آدھا پرسنٹ کا فرق پڑ سکتا ہے یعنی لگ بھگ پندرہ ارب ڈالر دس ڈالر کی گراوٹ سال بھر کے ایوریج میں اگر رہے تو پندرہ ارب ڈالر بھارت کے لیے اور اسی طرح اس سے ہمارے دیش میں مہنگائی پر بھی اثر پڑتا ہے وہی دس ڈالر کی گراوٹ مہنگائی میں دشملہ تین پرسنٹ یعنی شونے دشملہ تین پرسنٹ یعنی تیس ڈالر کی گراوٹ اگر ہے لگ بھگ تیس ڈالر کی گراوٹ ہے تو ایک پرسنٹ مہنگائی کی در کم ہو سکتی ہے یہ موٹا موٹا میں نے آپ کو آنکڑا بتایا اور دوہزار سولہ میں جب پیٹرول کا دام کروڈ کا دام تیزی سے گرا تھا تو اس وقت بھارت سرکار کی ٹیکس آمدنی میں ٹیکس ریونیو میں ایک تیج اشحال دیکھا گیا تھا یہ امید پھر کی جا رہی ہے کیونکہ اگر یہ دام کم ہوتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جب پیٹرول کا دام کم ہوگا اندھن کا دام کم ہوگا تمام انڈسٹریز کے لئے کچھے مال کا دام کم ہو جاتا ہے ہمارے ہیں بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جن میں پیٹرولیم پرڈکٹس استعمال ہوتے ہیں کچھے مال کے طور پر اور ان کے لئے کچھا مال سستہ ہو جاتا ہے وہ بازار میں اگر چیزیں سستی کرتے ہیں ان کے پرڈکٹس سستے ہو جاتے ہیں لوگوں کے لئے خریدنا آسان ہو جاتا ہے اور ایکانومی میں وہ جان لوٹنے لگتی ہے جس کی امید جس کا انتجار ہم لوگ بہت لمبے سمیں سے کر رہے ہیں بہت وقت ہو چکا ہے ایک کیر ریٹنگ نام کی ایجنسی ہے جو کیر ریٹنگ کرتی ہے اس کے حساب سے اس کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس نے بتایا ہے کہ دوہزار اٹھارہ انیس میں یعنی پچھلا ویت ورس جو تھا ایک سو بارہ ارب ڈالر کا کچھا تیل بھارت نے خریدا ہے جو آئل ایمپورٹ بل تھا بھارت کا وہ ایک سو بارہ ارب ڈالر کا تھا اور چالو ویت ورس میں یعنی دوہزار انیس بیس میں جو سال بھی ویت ورس ختم ہونے کو ہے لیکن اس میں جنوری تک کہاں کڑایا ہوا تھا اور جنوری تک اس میں ستاسی دشملہ سات بلین ڈالر کا کچھا تیل بھارت خرید چکا تھا اب اگر یہ گراوٹ آتی ہے تو گراوٹ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیجئے ایک ڈالر پر بیرل اگر دام گرتا ہے تو بھارت کو دس ہزار سات سو کروڑ روپے سال میں جو اس کا سالانہ امپورٹ بل ہے اس میں دس ہزار سات سو کروڑ روپے کی کمی آ جاتی ہے ایک ڈالر سے اور اس سال گر کتنا چکا ہے ابھی تک جو پچھلے دو تین مہینوں میں ہم نے دھائی مہینے میں لگ بھگ دیکھا ہے تو تیس ڈالر کے اوپر کی گراوٹ آ چکی ہے یعنی یہ لگ بھگ تین لاک کروڑ روپے کی بچت کا انتظام ہو رہا ہے اگر یہ کچھا تیل اسی طرح سے اسی حالت میں رہا کچھا تیل اچانک گر کیوں رہا ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں میں آپ سے ایک گزارش کرلوں اس کے بعد قصے کو آگے بڑھاؤں ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں یہ مائنڈیور بزنس سیریز میں خاص طور پر ستھ ہندی کے لیے بنا رہا ہوں جہاں میں اسی طرح کہ آپ کے فائدے نقصان کی باتیں کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ میں وہاں کچھ اور بھی کرتا ہوں کتابوں پر بات کرتا ہوں آلوک اڈا نام کا ایک پروگرام چلاتا ہوں تو وہ دیکھنے کے لیے آپ وہاں آ سکتے ہیں مائنڈیور بزنس خاص طور پر ستھ ہندی کے لیے بن رہا ہے اسے آپ یہاں دیکھتے رہیں اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پریچیتوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور اگر وہ ان کو پسند آیا اور وہ آ کر میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا ہم دونوں فائدے میں رہیں گے اس کے لیے میں آپ کا آبھاری بھی رہوں گا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دام کیوں گر رہا ہے دام اس لیے گر رہا ہے کہ اوپیک کا نام آپ نے سنا ہوگا اوپیک ہے پہلے اس کو پہلے اس کوísی کو کہ جاتا تھا پھر اسے لیکن ابھی اوپیک پلمس ایک سنگتھن بن گیا ہے اوپیک کے دیش ہیں اور اس کے علاوہ دس اور ایسے دیش ہیں جو اوپیک کے سدہ سے نہیں ہیں لیکن وہ بھی پیٹرولیوم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان میں روس ایک بڑا دیش شامل ہے جو پیٹرولیوم ایکسپورٹ کرتا ہے تو اوپیک پلس دیشوں میں ایک ایگریمنٹ تھا ایک قرار تھا ان میں ایک سہمت ہی بنی ہوئی تھی مارج تک وہ قرار ویلیڈ ہونا تھا کہ جس کے حساب سے یہ لوگ تیہ کرتے ہیں کہ کون کتنا تیل پروڈیوز کرے گا کس جگہ کون سے کتنا تیل نکالا جائے گا ارادہ یہ تھا کہ تیل کی سپلائی کنٹرول رکھی جائے ایک ریگولیٹ کر کے رکھا جائے تاکہ تیل کے دام ایک لیول سے نیچے نہ گرنے پائیں اگر تیل بہت سارا ایک ساتھ مارکٹ میں آ جائے گا تو ظاہر ہے دام گریں گے اور اس سے کس کو نقصان ہوگا اس کو جو پیٹرولیوم کا سب سے بڑا بھندر جس کے پاس ہے جسے پیٹرولیوم بیچنا ہے اور فائدہ کسے ہوگا ہمارے جیسے ملکوں کو بھارت جیسے دیش کو جس کا اسی پرسنٹ پیٹرولیوم ریکوائرمنٹ یعنی کچھے تیل کی اسی پرسنٹ ریکوائرمنٹ ایمپورٹ سے پوری ہوتی ہے ایمپورٹ کا بل میں نے آپ کو بتایا کتنا بڑا ہے اتنی بڑی رقم صرف پیٹرولیوم پروڈکس کے ایمپورٹ پر لگتی ہے اور اسی لیے پیٹرولیوم کے دام کم ہونا بھارت کے لیے ہمیشہ بہت فائدہ مند سوضہ رہتا ہے تو ہوا یہ کہ روس نے یہ سنکیت دے دیا کہ اب ہم اس سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں اب یہ بھی سبھی دیشوں کے مند میں ایک لالا چارہ آئیس وقت وہ سمجھ یہ کیا ہے آپ بار بار بات سنتے ہوں گے کہ اب نئی طرح کی انرجی چلے گی رینیوبل انرجی چلے گی سولر انرجی چلے گی کوئی ہوا سے چلنے والی کار بنا رہا ہے تو کوئی پانی سے چلنے والی کار بنا رہا ہے تو یہ جو oil producing countries ہیں ان کو یہ آشنکہ لگاتار لگی ہوئی ہے کہ کل کو کہیں ادھر اس تیل کا پیٹرولیوم کا کوئی alternative نکل آیا لوگوں کو تیل کی ضرورت نہیں رہ گئی تو یہ بھنڈار جو ہم بچا کے رکھے رہے ہیں اس کا کیا کریں گے کیا اور اس میں خاص طور پر وہ دیش جن کی economy اس وقت خراب حالت میں ہے جو اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں جن کے پاس پرانی بچت بھی بہت کم ہے جیسے روس ہے روس کے لیے یہ چنتہ زیادہ بڑی ہے سعودی عرب کے پاس بہت بڑا تیل کا بھنڈار ہے لیکن سعودی عرب کے پاس پیسے کا بھی اتنائی بڑا بھنڈار ہے اس نے شروعاتی وقت میں جو پیشلے تیس چالیس پچاس سالوں میں تیل بیچا ہے اس نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے سمپتی بنائی ہے دنیا میں جگہ جگہ انویسٹ کیا ہوا ہے انڈسٹریز اپنی بڑی بڑی کی ہوئی ہیں تو اس لیے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی وقالت کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ چیزیں کنٹرول رہیں لیکن ایک بار روس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے ہم تو اپنا پروڈکشن بڑھائیں گے تو اس پر سعودی عرب کو بھی غصہ آ گیا اور یہ ایک طرح سے موچ کی لڑائی ہو گئی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بڑھائیں گے تو ہم بھی بڑھائیں گے ہم بھی اپنا پروڈکشن بڑھا رہے ہیں اور سعودی عرب کی طرف سے بھارت کو آشواصن دیا گیا ہے کہ آپ کو آپ کی ضرورت کا تیل گیس ملنے میں کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی جتنی ضرورت ہوگی ہم سپلائی کریں گے تو بھارت کے لیے یہ بلے بلے ہے سامنے ستیل ملنے کی گارنٹی مل گئی ہے دام کم ہو گیا ہے تو اس موقع کا جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ وقت ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس فائدہ اٹھانے کا ایک راستہ جو ویدوان لوگ بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اب یہ بلکل ماحول سیٹ ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا اب انٹریس ریٹ کم کرے وہ پالیسی ریٹ ایسے کرے تاکہ بینک اپنے انٹریسٹ اور گھٹا سکیں بینک انٹریسٹ گھٹا سکیں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارا آپ کا پیسہ بینک میں رہتا ہے ہم لوگ بہت کرجہ جن لوگوں نے زندگی میں ایک بار دو بار ہوم لون لیتے ہیں کبھی ایک بار کار خریدی اس کا لون لیا لیکن جو پیسہ بینک میں جمع رکھتے ہیں سیونگز ایکاؤنٹ میں رہے یا فیکس ڈیپوزٹ میں رہے وہاں انٹریسٹ کم ہوتا جا رہا ہے خاص کر بزرگ لوگ ہمارے وہ اپنا پینشن کے بعد ملنے والا پیسہ پینشن کا پیسہ پی ایف کا پیسہ سب اپنے بینک ایکاؤنٹس میں موٹے طور پر رہنا پسند کرتے ہیں شیئر بازار وغیرہ میں لگاتے نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو انٹریسٹ ریٹ کم ہونا ہمارے لئے نقصان کا سودہ ہے اور صحیح بات ہے ان کے لئے نقصان کا سودہ ہے بھی اسی لئے بینکوں نے اب سینئر سیڈیزنز کے لئے ریٹ کچھ ایکسٹرا آدھا پرسند بڑھا کے رکھا ہوا ہے لیکن انڈسٹری کو چھوٹے ویہاپاریوں کو جن کو کرز کی ضرورت ہے جن کو اس وقت پیسہ شاید چاہیے لیکن وہ لے نہیں پا رہے ہیں ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اگر لوگوں چیزوں کے دام کم ہوں گے جو تمام چیزیں ہیں جن کے دام پیٹرولیم کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ٹرکوں کا بھڑا کم ہوگا ریلوے کا کیریج کم ہوگا اگر یہ سب کم ہونے لگے گا تو چیزیں سبھی چیزیں سستی ہوں گی جو یہاں سے وہاں جاتی ہیں ان میں جو بھڑا لگتا ہے وہ کم ہونے سے مہنگائی اوورال کم ہوتی ہے ایسا ہوگا تو تو خریددار کی تھوڑی ہمت بڑھے گی کہ بھئی چیزیں سستی ہوئی ہیں یہاں خریدی جائے کچھ تو خریدیں جو بھی چیز خریدتے تھے وہ تھوڑی زیادہ خرید لیں گے اس سے ویپار کا چکر چل سکتا ہے اور چل پڑے گا ایک بار اس کے بعد جب اکانومی میں رفتار آتی ہے تو دوبارہ پھر یہ جو ارث تنتر کا چکر ہے وہ یوں چلتا ہے کہ جب اکانومی میں رفتار آتی ہے تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی بڑھے گی تو پھر بیاجدر بڑھیں گی اور پھر آپ کا جو بینک میں ڈیپوزٹ ہے اس پر بھی انٹریس بڑھے گا لیکن ابھی بھارت سرکار کی طرف سے اس پیسے کو ایک تو جو بچت ہو رہی ہے اس بچت کو زیادہ سے زیادہ اگر ٹرانسفر کریں گے لوگوں کو دام گھٹا کے راحت دیں گے تو لوگوں کا حسلہ بڑھے گا کچھ ٹیکس وصولی اگر ان کی بڑھ جاتی ہے اور وہ ٹیکس کا ریٹ اور کچھ کم کریں کچھ چھوٹ دیں کچھ ایکہ طرح کے ٹیکس کم کریں تو لوگوں کو اس سے لاب ہوگا اس سے بھی پھر ہمت بڑھے گی اور بینک اگر انٹریس ریٹ کم کرتے ہیں تو وہ ایکانومی کو ایک میسیج دے گا اس سمیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کا ڈر پہلے مچا ہوا ہے ہڑکم مچا ہوا ہے ابھی جو دنیا بھر کے سنٹرل بینکرز ہیں وہ ریٹ کٹ کر رہے ہیں دنیا میں سب جگہ ریٹ کم ہوگا اور بھارت میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے عرت یہ ہے کہ یہاں ایکانومی میں جان پھوکنے کا ایک بڑا موقع مل گیا ہے اس راستے اس کا جتنا فائدہ اٹھائے جا سکے وہ اٹھائے جانا چاہیے حالانکہ ساتھ میں ایک بڑی آشنکہ کھڑے ہوئی ہے یہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی شکل میں ایک کے بعد ایک نئے معاملے کھلتے جا رہے ہیں ابھی بھارت سرکار نے ویڈیش سے بھارت آنے والے پریٹکوں کے ویزا بھی بند کر دی ہیں سسپنٹ کر دی ہیں کہ پندرہ اپریل تک کوئی ویزا نہیں ملے گا اور وہ اچھا کیا اگر اس لیاج سے دیکھا جائے کہ وائرس پھیل ہی ایسے رہا ہے تو اس وقت آنا جانا جتنا کم کیا جائے اتنا اچھا ہے لیکن اکانومی میں جان پھوکنے کا یہ سنہرہ موقع ہے تیل کے داموں نے یہ اوسر دیا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جانا ہی جانا چاہیے اور اگر سرکار اس بار اس کا فائدہ نہیں اٹھاتی ہے تو یہ سودا ہم سب کو بہت نائنگا پڑنے والا ہے میں ایک بار پھر آپ سے آگرہ کروں گا کہ اس ویڈیو کا لنک اپنے مطروں پر ایچیتوں کے ساتھ شیئر کریں آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا ہے تو وہ دبائیں اور مائنڈ یور بزنس کے اور اپیسوڈز جلدی جلدی آتے رہیں گے انہیں دیکھنے کے لیے ساتھیندی.com پر آتے رہیں آج اتنا ہی دھنیواز نمسکار